میرے پاس یہ ایجیکٹر پامپ ہے ایسی دو سو بھی اس وولٹ پہ چلتا ہے اور میں نے کنورٹ کرنا ہے اس موٹر پہ یعنی کہ ڈی سی بارہ وولٹ پہ اس کو چلانا ہے اس پامپ کو چلانا ہے تو آپ نے بہت ساری ویڈی دیکھے ہوں گی یوٹیوب پہ کہ یہ والی جو موٹر ہے بارہ وولٹ کی سولر ووٹر یا بارہ وولٹ کی ڈی سی موٹر اس پامپ کے پیچھے فٹ کر کے چلا کے دیکھاتے ہیں تو میں یہ ایکسپیرمنٹ کرنے لگا ہوں کہ کیا یہ ایکسپیرمنٹ کامجاب ہے کہ نہیں اس کے پیچھے اس کے موٹر یہ والی لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیا یہ موٹر چلاتی ہے یا نہیں تو یہ وہ والی موٹر ہے جو اکثر گاڑیوں میں جو ڈرالک سٹیرنگ ہوتا ہے الیکٹر پہ جو کنورٹ کرتے ہیں اس پہ یہ موٹر لگی ہوتی ہے تو یہ آسان سے مل جاتی ہے جو آپ کو شزاہ سولر پامپ ہے جو ہوکا موٹر ہے یعنی کہ ہکا پامپ جسے کہتے ہیں وہ والی یا دوسرا جتنی میں شزاہ سولر وارٹر پامپ ہیں اس میں یہ والی موٹر استعمال کی جاتی ہے آئیے میں ایکسپیرمنٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دوسرا یہ ہے بارہ موٹر کا میرے پاس چارجر یہ میرے ہاتھ کا بننے ہوگا ہے یہ چارجر یہ بارہ موٹر کا الیکٹرونک چارجر ہے تیرہ موٹر ابھی دے رہا ہے اس پہ میں اس موٹر کو چلا ہوں گا کیونکہ میرے پاس بیٹری نہیں ہے چاہیے چلو جی چیک کرتے ہیں موٹر کو چ doہروہ موسیقی 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 اگلی ویڈیو میں میں اس کے پیچھے پلیاں فٹ کر کے اس کے ارپیم بڑھاؤں گا موٹر کے اس کے بعد یہ ایکسپیرمنٹ کریں گے کیا کمجاب ہوتی ہے کے نہیں دونوں اس موٹر پہ بھی میں چھوٹی بڑی پلیاں لگا کے اس کے ارپیم کو بڑھا کے چیک کریں گے آیا یہ موٹر کمجاب ہے کے نہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ موٹر کیونکہ 2800 وارٹ کی موٹر ہے جب اس پر لوڈ پڑتا ہے تو اس کے ارپیم کم ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے پلیاں لگانا ضروری ہے